اسلام علیکم ڈی فارد ایسی نسکے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس یوٹیوب چینل پر ہمیشہ ایسی ٹپس اور ایسے نسکہ جات جو آزمودہ ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس یوٹیوب چینل کا واحد مقصد جو ہے آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ آپ اپنے لئے خود جو ہیں وہ آسان نسکہ جات جو ہیں وہ تیار کر سکیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا وہ ان حضرات کے لئے ہے جن کے نفس بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے اور ان کو وقت پر جو ہے غوشیاری نہیں آتی نفس میں تناؤ پیدا نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ جب تک نفس میں تناؤ پیدا نہیں ہوگا تو آپ ازدواجی تعلق جو ہے وہ اس کو کبھی اچھے طریقے سے نہیں نہیں با سکتے تو مرد میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ چاہے اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو تو اس کے جو نفس ہے اس میں تناؤ آ جانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن بہت ساری غلطکاریوں کی وجہ سے اور کمزوریوں کی وجہ سے یا بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے یا دماغ میں کوئی مسئلہ بن جانے کی وجہ سے یہ جو نفس میں تناؤ ہے یہ پیدا نہیں ہوتا تو لوگ کافی زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی چیز جو آپ استعمال کریں گے وہ ایک خوراک ہے جسے آپ استعمال کریں گے کوئی نسخہ نہیں ہے بس خوراک ہے وہ آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بالکل اس طرح ہو جائیں گے جیسے آپ جوانی میں سے تو جس طرح میں بتاؤں آپ نے اسی طرح ہی شروع کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہم ایسی اور ویڈیو آپ تک لاتے رہیں تو آتے ہیں نسخے کی جانب تو مطرم جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے فروٹس ہیں جو مردانہ طاقت کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو آج میں جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ خصوصا پیستہ ہے پیستہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے ان حضرات کے لئے جن کو دل کا مسئلہ ہو دماغ کا مسئلہ ہو یا خصوصا مردانہ کمزوری ہو تو وہ استعمال کریں اور ان کا جو یہ تمام مسئلے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے استعمال کتنی مقدار میں کرنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے مثلا ایک ایک چھناک یا اس سے بھی زیادہ روزانہ کھایا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے یرکان ہونے کبھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے کوش کرنی ہے کہ اسے یا قدم استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے روزانہ تقریباً سے تقریباً جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے دس سے بارہ دانے جو ہیں وہ آپ روزانہ ایسے کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو جسم میں جو ہے وہ گرمی محسوس ہوگی تو آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت تقریباً پندرہ جو ہیں دانے وہ پیستے کے استعمال کرنے ہیں اور چھ سات دانے جو ہیں وہ چنے جو ہوتے ہیں بھونے ہوئے آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں کھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر آدھا گلاس جو ہے وہ نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ چار پانچ دن کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ساری نظام ہے وہ بہتری کی طرف آ رہا ہے اور مردان اطاقت جو ہے وہ بھی پیدا ہو رہی ہے اور آپ کی خواہش جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے تو امید ہے آپ کو یہ نسخہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور اگر کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ